نمسکار دوستو آج دس جولائی دو جار تئیس دن سو مار دوستو چلیے جان لیں گے دلی جادپور منڈی میں آج کا پیاج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں پیاج کی کتنی گاڑی ہیں یہ آج کے پیاج کے کیا کچھ ریٹ ہے چلیے جانتا ہے رجندر سرما باو جی کے پاس دو گاڑی ہیں پیاج کی لگی کہاں کہاں کے پیاج آئے آج کا کیا ریٹ چلا منڈی کی کیا ستھیتی ہے اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں جو بھی اپنا مہاراشتر کے مدد پ دیش کے راج اتھان کے کسان ہے ہمارے اتربارت میں دو دین سے بہت زیادہ برسات ہوئی خاص کر ہیماچل میں تو اتنی برسات ہوئی کہ ستلوج پورے اپھان پر آیا ویاس ندی اس نے کافی پول توڑ دیئے سیب کام آیا ٹماٹر کام آیا سٹون فروٹ کافی کام آیا ہیماچل کے اور نچے سے اوپر جانے والے مالوں کی سنکھیا بھی بہت کم ہوئے کیونکہ پول بیہ گئے اور سڑگیں ٹوٹ گئی تو مال دلی سے جان نہیں رہا بھی بھروٹ بغیرہ چلے جانتے ہیں آج کا پیاج کا کیا کچھ بجار چلا بہو جی سے آج کیا کچھ رپورٹ ہے دوستو جو بھی ریٹ بتائیں گے یہ چالیس کلوں کے مند کے ریٹ ہے سر جی نمسکار جی بہو جی آج کا کیسا بجار چلا جی کتنی گاڑی ہیں کیا آلات ہیں جی پیاج کے آج پچپن گاڑی تو تاجہ آئی ہے اچھا جی اور تیہتر گاڑی بیلنس ہے بیلنس بڑھ گیا تھا کیونکہ شنیوار کو شکروار کو برسات کے قارن ہاں جی دونوں دن تھوڑا تھوڑا بیلنس بڑھا ہے اچھا جی اس لیے بیلنس پینتی چاڑی سے بڑھ کے ہاں جی ستر تیہتر ہو گیا اچھا جی آج برسات نہیں ہے ہاں جی کبھی دھوپا جاتی ہے کبھی بادل ہے ہاں جی تو اس لیے آج میں یہ مانتا ہوں کہ جو پیاج ہے پچاس گاڑی کے انتاج میں بکھے گا اچھا جی تو جتنا آیا اتنا بھک جائے گا ہاں جی بیلنس دو چار گاڑی کمتی بڑھتی رہ جائے گا برسات نے تو رکاڑ کیم کر دیا جی دو دن میں برسات کا تو بہت برا حال ہے پورے دیش میں ہاں جی ایماچل میں تو خاص کر بہت زیادہ برباد دیا جی آج ایماچل سے کوئی فروٹی نہیں آیا جی اور ساتھ میں انہوں کے کہے سڑکیں اور پوڑ بے گئے جی ہاں جی بلکل بہت برا حال ہے کلو منالی کی طرف ہی در اور یہ جو بیاس نہ دیا یوں پھان پر چل رہے بھاگڑا باندھ کے بھی آج گیٹ کھول دیا جی بلکل پنجاب میں بھاڑا جائے گی ہاں بھا جائے گی ہاں کوئی پہاڑ میں جائے نہیں سکے گا نا کیونکہ یہ سارا ترائی کا ایریہ جو ہے پانی پانی ہو جائے گا جب بھاگڑا کھول دیا ہاں جی تو یہ جو انہا کے لنگل کے سائیڈ ہے ہاں جی ہاں سارا پنجاب بہت برا حال ہو جائے گا ہاں جی تارے گیٹ کھول دیا جس سے یمنانگر کی طرف کا جو روڈ چلا گا پر یہ پونٹا سلائی والا منڈ میں ٹماٹری نیا ایک بھی گاڑی نیا ایک بھی گاڑی سارا ٹماٹر کی گاڑی اوپر رکھی پڑی اور منڈ میں ٹماٹر میں آگے لگی اور مال سڑکوں پہ پڑا وہاں بلکل کیونکہ راستینیا پاڑ گر گئے جی ملکل ٹھیک بات ہے سب جگہ حال خراب ہے یہ پتہ نہیں جی یہاں پر پیاج کے لاکھوں میں کیا پجیسن ہوگی ایم پی مہاراشتر مدی پردیس میں جی یہاں کوئی ایسی خبر ہمائے تو ہے نہیں اچھا جی برساتے تو ہیں ہاں جی پر اتنا نقصان نہیں ہے جیسے ایم آچل وغیرہ میں ہے ہاں جی کوئی ماشل ہے پاڑوں کی بات یہ ہے ہے کہ پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑ کے اوپر جو برسات ہوتی ہے ساری دوڑتی ہوئی نیچے آتی ہے ہاں جی ہاں جی تو اس کا جو پہاڑوں کے آس پاس لوگ برسے ہوتے ہیں ہاں جی ان کے پاس تو بہت بھنکر پانی اترتا ہے نیچے ہاں جی اس سے نقصان ہونے جو اس کے کنارہ تھے ندی کے کنارہ وہ بہ گئے سارے کے سارے دیکھو یہ بننے ہی نہیں دینے چاہیے بہت بار بات ہو چکے اترا کھن کے ٹائم پہ بھی ہوئی تھی ہاں جی کی پرکرتی اپنا روپ دکھاتی ہے جرور ڈس وی سال میں ہاں جی تو جو یہ ندی کے کنارے بنتے ہیں ہوتل یا گھر ہاں یہ سرکار کو ایک دوری تہہ کرنی چاہیے اور وہاں تک نہیں بننے دینے چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے یہ جن لوگوں نے بنائے اور جنہوں نے بننے دیئے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بات آپ دیکھو دل ہمارا دکھی ہے لوگ ان کے مرے نقصان ان کا ہوا اور جنہوں نے بنانے دیئے ہاں ان کو بھی تو کوئی کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے جو یہ ادھیکاری یا جو بھی لوگ ایسا کام ہونے دیتے ہیں جس سے بھوشت میں خطرہ ہے جان کا تو ان کے خلاب بھی ڈھونڈ کے کاروائی ہونی چاہیے اب دیکھو نا جی جو انہوں اٹلوں میں رات کو رہے ہوں گے رات میں اٹل بے گئے یہ کیا پتہ کون کہاں کون کے گھر کے پچھے انتجار دے گئے گاڑییں بے گئی اٹل بے گئے آدمی بے گئے سارے مہا پر جو پاڑوں میں دیکھو کٹان ہوتا ہی ہے ہندی ہندی جب یہ بھینکر برساتے آتے ہی ہیں ہندی تو جو ندی کے پارٹ ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں جو آپ کے پوستانی گام ہے جی مہاں پر بھی ایسی آتی ہے بلکل سب جگہ آتی ہے پر ہمارا بیاس ندی سے کریمن دو کلومیٹر اوپر کو چڑھ کے ہے اچھا بہت کم اچھائیے پر ہے اچھا لیکن ہمارے وہاں کسی نے بھی ندی کے کنارے کوئی کنسکشن نہیں کر رکھ لو اچھا لیکن ندی کے اندر ندی کے کنارے ندی کے کنارے کنسکشن وہاں ہوتی ہے جہاں ندی سمتل ہو جاتی ہے ہندی 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 ہمارے یہاں جو جگہ ہے اس سے قریبا ندی تین سو چار سو فٹ نہیں تو دو سو دھائیسو فٹ نیچے بہتی ہے اچھا لیکن اگر کوئی کرے گا اوپر سے بھی کٹے گا اوپر بھی کنارے پر کرے گا تو نیچے سے کٹا تو نیچے جائے گا تو دو چار سال میں برساتے ہیں ہمارے میں ہاتھ ہمارے چیم میں بشاہ چیم میں بھرم میں ہاتھی رہی ہمارے چیم میں تینHar 5 فٹ پینоды حامل ہمارے چیم میں باہتی ہو جاریسی آدمی بیچے بیہ گئے ہاں یہNT오 ہے یہ تو برساتے تھی نہیں جب آئی تو پورے اس سے آئی جی بلکل یہ پراکرتک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے نا جی لوگ ان کا ہی نتیجہ ہے جی اور آگے آنے والے سامنے میں اور زیادہ آپ دائیں گے بلکل یہ تو ہے جی یہ آپ نہیں تھا جی اب کی بار اس کو آپ دائی تو بولتے ہیں جو پیاج یہ لگاتار سڑ رہا یہ بینہ گہر موسم کی بار سے ہوئی دیکھو مارچ میں اپریل میں مارچ اپریل میں بارس آنے مطلب ہے اس کو آپ دائی بولتے ہیں میں جون میں برساتے لگاتار برسات تھا تو آج کا کیسا بزار چلا جی کیا رپورٹ ہے جی کیا بزار جو چل رہے ہیں وہ ہی چل رہے ہیں ہاں جی چھے سو سے آٹھ سو روپے چھے سو روپے سے لے کر آٹھ سو روپے تک مان تو جو کہیں کہ بھی جہاں کے چھوٹے تھوڑے ہلکے ہیں چھے ساڑے چھے سو جو تھوڑے ٹھیک ٹھاک ہے ساڑے چھے سو ساتھ سو بڑیا ساڑے ساتھ سو سے ساڑے آٹھ سو مانگا جی دوستو چالیس کلو کے ریٹ ہے مانگا اچھا جی تو کیا ابھی آپ کہاں پر بیٹھے جو بھی بیٹھے تھے جہاں پر بھی تو کیا چرچہ چل رہی جی ابھی آڑتی کیا بات کر رہے ہیں سارے کے سارے آڑتی تو یہ بات کر رہے ہیں ہاں جی کی فیلحال پیاج کافی ہے اچھا جی اور جو یہ لگ رہا تھا کی بھئی جولائی آخر میں تیجی آئے گی ہاں جی وہ ابھی نہیں دکھ رہی اچھا جی اب اغسط میں گات گئی اچھا جی کہ تیجی کا کوئی محول جو بنے گا ہاں جی تو اغسط میں بنے گا بھی جو پیاج ہے ہاں جی وہ آئی رہے ہیں منڈیوں میں جتنا جرورت ہے سب جگہ آ رہے ہیں جرورت سے تو لیکن ہاتوہ تو فرق نہیں پڑتا میں نے پہلے بھی کہا تھا ہاں جی کہ کم سے کم یہ مہینہ ڈیڑھ مینہ چل جائیں گے تب تھوڑی بہت ترسرات ہوگی ہاں جی وہ ہو بھی چکی ہے ہاں جی آپ کو پتے پہلے پانچ سے پندرہ بکرا تھا ہاں جی اب بارہ سے بیس بکرا ہاں جی بارہ بھی ہے چودہ سے بیس بکرا ہے ٹھیک ہے جی تو بزار تو پہلے سے دو چار روپے اٹھی چکا ہے ہاں جی جو آج سے ڈیڑھ مینہ گئی جو کرتے جولائی میں آجے گی پاندرہ بیس جولائی کے بعد یہ برساتوں برسوتوں نے اور باقی پیاجوں نے ہاں جی وہ نہیں ہو یعنی جیسے اب یہاں سے ہی ماچل کی طرف یا کہیں پر بھی اتراکھنڈ کی طرف پیاج نہیں جائے گا اب یہ ساون کے کارن بھی تو پیاج نہیں بکرا نا اچھا جی ساون کے کارن بھی تو جو کامڑ لینے جاتے ہیں جو بھولے بابا کو مانتے ہیں جو دارمک آدمی ہے ہاں جی تو بیس پرسنٹ تو پیاج کی پورے دیش میں سیل کم ہے ٹھیک ہے جی بات آپ کی اب یہ پندرہ سولہ کو جل چڑے گا ہاں جی تب دس پرسنٹ رہ جائے گی کیوں جل چڑھانے میں سارے شامل ہوتے ہیں ہاں جی نہیں کھاتے اس کے بعد جو ہے نئے بچے نئے یوگ کھاتا ہے ہاں جو نہیں کھاتا ہاں تو ابھی بیس کا فرق آگے دس کا ہو جائے گا اچھا جی تو ابھی جولائی کمی نہ تو ایسی ہی چلے گا جی ایسی چلے گا جی چل رہا ہے ایم پی والوں نے تو اندور منڈی وغیرہ میں پوری آف کے انکار دیں شروع کر دی جی پس نکالیں گے خراب ہونے لگے نا برساتے ہو رہی ہیں اب تو یہ بھی نہیں بول سکتے کی دیرے دیرے نکال لو کیوں کی معلوم کا خراب ہویا جا رہا ہے جی خراب ہوئے گا تو نکلے ہم تو پہلے کہا تھے پہلے نکال کے تو اس مام میں تو پہلے بھی بکرت آسمینہ پہلے مجھے ڈیمیج تھے جی وہ مانگے اور ڈیمیج بھی جیدہ نکلے گا اس ٹائیم اور سوکے گا بھی اور جیدہ گا اُلٹا گا گھٹ ہی پڑے گا گھٹ ہی پڑے گا جنہوں میں روکا ہے ہم تو مہینے ڈیڑ مہینے سے کہہ رہے ہیں جن کا حلکہ ہے وہ بیچ لو وہ بیچ لو کوئی تیجی نہیں آنے والی 20 جولائی سے پہلے اور آپ 10 اگر سے پہلے نہیں دیکھنے اچھا جی ڈیٹ آگے بڑھ گئی جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ساون کے کارن نا ہن جی بکری 20 پرسنٹ کم ہے یہ اپنے پاس کہاں کی گاڑی ہے بھو جی ہے یہ دھولیا کی ہے جی دھولیا جی اچھا جی اور جو پونے پانے کے پیاج ہیں کی ڈمانڈ برقرار ہے جی بیسے برقرار ہے برقرار ہے 800 ساڑھے 800 بھی کا پونہ بڑیا اچھا جی 800 ساڑھے 800 بھر مانا تو کلوں میں لگائیں جی تو کتنا بیٹھ گا جی بیس سے اکیس روپے اچھا جی اچھا جی اچھا جی سب سے زیادہ مال کہاں کیا بھو جی آج کی طریقہ مانڈی میں ناسک 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 بکرہ 600 سے 700 اچھا ناسک 600 سے 700 راجستان ابھی کمی ہے جی وے پھر بھی راجستان بھی ٹھیک آ رہا ہے لیکن کم تو ہے ہی ہاں جی اور راجستان جو ہے وہ تو آپ سمجھ لو کی پانسو سے چھ سو ہاں جی تو سر جی کوئی میسے چھوڑنا چاہیں کسانوں کے لیے کچھ لاسٹ میں دیکھو میسے جو ہی ہے جن کا بھی پیاج تھوڑا بہت بھی کمجور ہے ہاں جی وہ سے بیچے جن کا ٹھیک ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا بیچے ہاں جی کیونکہ پیاج کی چھٹائی میں دو تین دن لگتے ہیں گاڑی میں ہاں جی اور اچانک آگے جا کے کوئی تیجی آئے گی تو ایک دم بکھ نہیں پاتا یا مندہ آئے گا ہنجی اپنا وجن تھوڑا کم کرنا چاہیے اور جن پر ازار پانسو پندرہ سو کٹے ہیں ہنجی وہ نہ بیچے اگر بڑیا پڑا ہے کیونکہ وہ کوئی زیادہ ہے نہیں ہنجی یہ سلام میں ان کو دے رہا ہوں جن کے پانچ در ہزار کٹے ہیں جادہ ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا وجن کم کریں ٹھیک ہے جی بہت جن کے پاس کم پڑا ہے وہ تو جیسے ہی بیچ میں دو چار دن کی تیجی آئی تھی ہنجی جب جب آئے تب تھوڑا بہتہ بیچتے رہیں منافع ساتھ کے ساتھ کھاتے رہیں ہنجی ہنجی اور ان کے دماغ میں یہ کہ آخر میں بیچنا ہے اور بہت منافع کھانا ہے تو میں تو کہتا ہوں کی بھائیہ بھرا میلا چھوڑنا چاہیے آخر میں پھر کیا ہوتا ہے یا تو بہت منافع یا بہت گھاٹا ہنجی ہنجی جیسے پیلے دو تین سال سے گھاٹا ہو رہا ہے ہنجی وہ پیاج کا گھاٹا نہیں ہے لالچ کا گھاٹا ہے پچھی تیر میں بکتے رہے پیسے بھی ملتے تھے لوگوں نے نہیں بیچا ہنجی پچاس بیچیں گے سو بیچیں گے ہنجی ہنجی تو اس کے کان مرے ہیں تیر میں پہلے بیچے اور سب کما کے بیٹھے ہیں تو میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کی ٹائم دیکھو اب گھٹتا جا رہا ہے ہنجی اب ہمارے پاس تو ٹائم کیا ہے جولائی اگست ستمبر اور وہاں کی فصلے خراب ہو جائے ہیں تو اکٹوبر نومبر ہنجی ہنجی تو ہم تو ستمبر تک ماننے نا تو ستمبر تک کے حساب سے پیاج کم نہیں ہے ہنجی دھیرے دھیرے بیچے جائیں ٹھیک ہے جب تب ہی بعد میں تیجی بنے گی اگر آج ہی روک لیں گے اور نہیں بیچیں گے ہنجی تو پھر کائی کی تیجی آئے گی ہنجی ہم تو سوچ رہے تھے جی جیسے اب کی بار ٹماٹر باروں کو دو تین سال سے لگا تاربین کا جو ہے بہت بری آلت ہو رہی تھی انہوں نے کم لگایا اب کی بار ریٹ ملا آدھرک باروں کا پیچھلے سال بڑی بری آلت تھی آدھرک بلکل آدھرک کا کہاں پر ریٹ پہنچا لسن باروں کا بھی لیٹری لگ گئی اب کی بار بلکل تو سوچ رہے تھے پیاج باروں کی لگے گی یہ تو سمجھ لے ابھی کوئی کہیں تک دور تک بھی چمک نہیں رہی نہیں جی کوئی زیادہ تیجی بھی نہیں آنی ہے جو تیجی آئے گی تو اچھا جی اس لیے تیجی زیادہ تب ہی آ سکتے اگر ساؤت کی فصل خراب ہو جائے اچھا جی ایسا مان تو نہیں نہیں سکتے آج کی طریقے میں ہاں جی تو جو تیجی دس پانچ روپے کی آنی ہے ہاں جی وہ اب بیس جولائی کو نہ آکے دس پندرہ اگست کے بعد آئی ہاں جی ہاں جی تو اس لیے دھیرے دھیرے بیچیں اور بیچیں مجھے گے تو آگے منافع ہوگا ہاں جی سارے روک لیں گے تو منافع داگی بھی روک لیا ہلکہ بھی روک لیا خراب بھی روک لیا ہاں جی سبھی پڑے ہیں بیچنا ہی نہیں ہے تو پھر بھائی پیاج کی تو ایک سیما ہے اس لیے سب کو دھیرے دھیرے بیچنا چاہیے دنیا واہ سار جی بہت بہت سکریہ جی اپنی دکان کا ایڈرس موبائل نمبر جی ایک بار جی میری فرم کا نام راجیندر اونین ایجنسی اے تین سو چونتیس نئی سبجی منڈی ازادپور ڈلی ہے میرا موبائل نمبر ہے اٹھانویں ایک سو دو ایک سٹھ سے سو اٹالیس بہت بہت سکریہ سر جی جان کاری دینے کے لیے دنیا واہ جی بہت سکریہ